موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام وعلا من لا نبی بعدہ جیسا کہ ہم نے قرآن کے فضائل کے حوالے سے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے چونکہ یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کو انسانوں کی ہدایت کے لئے اتارا ہے تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان میں ہم قرآن کے ساتھ تعلق کو بڑھائیں اس لئے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی دیکھیں تو ہمیں احادیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور آپ نے اپنی آخری جو سال تھا آپ کا آخری جو رمضان تھا اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دو دفعہ قرآن کا دور کیا تو اس لئے ہم بھی اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے ہم بھی دور قرآن کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اس قرآن کو پوری طرح سے مختصر انداز میں ہم اس کو سمجھ سکیں چونکہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کی طرف دیکھیں حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں ملتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمیں حدیث پتا چلتا ہے کہ آپ نے آخری رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ دو دفعہ دور قرآن جو ہے وہ کیا یعنی قرآن کو دو دفعہ دور جو ہے اس کا کیا اور پھر دیکھیں کہ تلاوت قرآن کتنی بڑی یہ سعادت ہے اور اس کو سیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے ہر حرف پر ہمیں دس نیکیاں ملتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کہ جو لوگ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو بھی رزق کو نے دیا گیا ہے اور اس میں کھلے اور چھپے جو ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے اور پھر دیکھیں کہ اسی مہینے میں ہمیں یہ بھی بہت ضرورت ہے کہ قرآن کے ساتھ صحیح تعلق قائم کریں اور قرآن کیونکہ عربی زبان میں ہے اور عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے اور اس کو سمننے اور سیکھنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس عربی کے معنی کو بھی جانیں اور اس میں اللہ رب العالمین ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ سکیں بلا شبہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی صرف تلاوت بھی عجر و ثواب کا اور بہت زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے لیکن چونکہ یہ کتاب بھی ہدایت ہے اس کو جب تک ہم اس طرح سے نہیں سمجھیں گے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمجھایا اور اللہ نے جس طرح سمجھایا ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا آپ کے بارے میں جب کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا یعنی آپ کیسے رہتے تھے کیا آپ کے معاملات تھے تو انہوں نے اس کے جواب میں یہی فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ تھے تو وہ کیسے بنے مخاطب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بحثیت امت مسلمہ کی ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری بڑھتی ہے کہ وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے اللہ اس قرآن کو ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ بنائیں تو اس لئے آج ہم اپنے دورے قرآن کا آغاز کرتے ہیں یہ آپ سمجھیں کہ ایک مختصر انداز میں ہم قرآن کو صرف دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے کیونکہ اس ایک مہینے میں اس کتاب کو ہم پوری طرح سے تو سیکھ نہیں سکتے بس اس کے ساتھ ایک تعلق بنائیں گے دیکھیں کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے قلبی دلی تعلق ہو اور ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ پھر ہم اس کے بغیر نہ رہ سکیں جیسے صحابہ کرام اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے تھے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کو اٹھاتے تھے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور وہ اس کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے تھے انہوں نے صحابہ کرام نے اپنے دور کو قرآن کا دور بنا دیا تھا تو ہمیں بھی اپنے دور کو قرآن کا دور ہی بنانا ہے تاکہ ہم اس کی برکاست سے فیضیاب ہو سکیں تو اس لئے اس کو ہم ابھی سیکھیں گے اور اللہ کرے کہ اللہ ہمیں موقع دے اور اس کے بعد اس کو تفصیل سے ایک ایک چیز کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں اور آخرت میں اللہ کی جنت کے مستحق بنیں تو ہم آغاز کرتے ہیں قرآن کی صورت پہلی صورت سے صورت الفاتحہ اس کے بارے میں دیکھیں کہ اس کا تھوڑا سا تعروف میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ صورت مکی صورت ہے اب اس کے صورتوں کے تعروف کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان میں کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حجرت سے پہلے نازل ہوئیں چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئیں ہوں چاہے وہ طائف میں نازل ہوئیں ہوں کسی بھی جگہ نازل ہوئیں ہوں لیکن وہ ساری صورتیں جو ہیں وہ مکی کہلائی جائیں گی اور پھر مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی چاہے وہ مکہ میں ہی نازل کیوں نہ ہوئی ہوں کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ ہجرت کے بعد بھی حج کرنے بھی مکہ گئے اور بہت سی آخری آیت بھی مکہ ہی میں نازل ہوئی لیکن اس کو ہم بدنی صورت میں اور بدنی آیت ہی کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ واضح ہو گیا اب صورت الفاتحہ جو ہے اس کی آیات ساتھ ہیں اور اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ اس کی کچھ پیراغراف زمانے نزول دیکھتے ہیں تو صورت الفاتحہ کی جو فضیلت رحمیت کے حوالے سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ پہلی مکمل صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں دعوت کی بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مختف آیات نازل ہوئی تھی لیکن یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی تھی اب اس صورت کے اگر ہم ناموں کو دیکھتے ہیں تو اس صورت کی کئی نام ہے یہ اس کی خصوصیات میں آ جائے گا کہ اس کو فاتحہ تل کتاب بھی کہتے ہیں ام ال کتاب بھی کہتے ہیں سبع مثانی بھی کہتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنی مخلوق کے لیے اس کی فطرت اور ضرورت کے این مطابق صورت الفاتحہ کے شکل میں ایک بہت خوبصورت دعا تجویز کی ہے پھر صورت الفاتحہ کے فضائل کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ اس صورت کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترمزی کی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی نہ انجیل میں اور نہ ہی زبور اور فرقان میں یہ بار بار دورائی جانے والی سات آیات سبع مصانی اور قرآن عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اس سے اس کی اہمیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں پھر صحیح بخاری کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام القرآن یعنی قرآن کی اساس اور بنیاد ہے اور پھر ایک اور خوبصورت حدیث کو آپ ضرور سنیں اور آپ کو صورت الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضیح جبریل علیہ وسلم کے ساتھ زمین پر تھے اور حضی جبریل آپ سے انسانی شکل میں ملاقات کے لئے آتے تھے تو اگدم آسمان سے زور کی آواز آئی تو حضی جبریل نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آج وہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا پھر اس سے ایک فرشتہ نیچے آیا اور حضی جبریل نے کہا کہ آج وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کسی نبی کے پاس نہیں آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل الانبیاء ہونے کی دلیل پر اس میں ہمیں ملتی ہے پھر اس فرشتے نے آ کر آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا کہ یہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیئے گئے اور وہ دو نور کی آہتے یہ سورة الفاتحہ اور سورة البقرہ کی آخری دو آیات اور پھر اس فرشتے نے کہا کہ آپ اس میں سے جس حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا سبحان اللہ یعنی سورة الفاتحہ پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں سورة الفاتحہ سورة الشفاہ ہے سورة الفاتحہ اس قرآن کی جڑ اور بنیاد اور پوری قرآن کے مزامین جو ہیں اس سورت میں اللہ عرب العالمین نے بتا دیئے اور ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ سورة الفاتحہ ہر نماز میں پڑھنی ضروری ہے کیونکہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ لا صلاط لیمان لم یقرہ بھی فاتحہ تل کتاب کے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں جو کہ نماز میں سورة الفاتحہ کی قرآن نہیں کرتا تو اس لئے سورت کو دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا بتایا ہے مختصر انداز میں آپ دیکھیں کہ اس کا اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں تو اصل میں یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست ہے اس پوری سورت میں اور اس سورت کے جو ساری جو اس کے موضوعات ہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں دعا کے آداب سکھائے ہیں اور دعا کے آداب میں کیا ہے کہ دعا سے پہلے حمد و سنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر جو ساری صفاتِ الہی ہیں ان کا تذکرہ ضروری ہے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یعنی سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے اقرار کرتا ہے پھر اس کی رحمانیت کا اقرار کرتا ہے اور پھر رحمیت کا اقرار کرتا ہے پھر اس کی مالکیت کا اقرار کرتا ہے لیکن دیکھیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی سنا کہ ہر نماز میں اس کو پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے نا تو یہ صورت کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں جو چیز سکھائی ہے الحمدل سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور الحمدل میں آپ دیکھیں کہ الحمدل کا ترجمہ کیا ہے کہ تعریف اور ساری مکمل تعریف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اب یہیں سے دیکھیں کہ انسان کی نفس پرستی اس کی انہ جو ہے یہ پہلی چیز ختم کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی تعریف کا جو سزاوار ہے جو لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اور الحمدللہ ہی جب کہیں تو علماء کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ حمد کے ساتھ عربی لغت میں صرف تعریف ہی نہیں بلکہ اس سے شکر بھی مراد ہے اور پھر دیکھیں کہ الحمدللہ کتنا بڑا کلمہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ افضل الدعا ہے اور ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا جو ہے انسان کا میزان عمل جو ہے اس سے بھر جاتا ہے اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو بندہ فوری طور پر اپنی جو ہے اپنے اندر سے اس کے اندر ایک آجزی پیدا ہوتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب ہی جو ہے ہر طرح کی تعریف کا جو ہے وہ لائق ہے اور پھر اس میں دیکھیں کہ دوسری جو ہے اللہ کی اس ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد اس کی تعریف ہم کر کے کہتے ہیں کہ کیوں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے وہ پالنے والا ہے رب کون ہوتا ہے جو پالتا ہے پرورش کرتا ہے انسان کی ضروریات کو مہیا کر کے اس کی نشنما کرتا ہے اس کے بعد ہم اس کی کہتے ہیں الرحمن الرحیم کہ اس کی رحمانیت کا اقرار کرتے ہیں تو دونوں ہی نام آپ اس کو سمجھیں کہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے آپ رحمان کو اس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ اس میں اپنی رحم کی صفت کو بتا رہا ہے کہ اللہ کی رحم کو سمننے کے لئے کوشش کریں اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ایک موصلہ دھار بارش ہو رہی ہو اور وہ مسلسل بہ رہی ہو تو یہ رحمان اور رحیمیت کا اقرار ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ مالکی یومدین ہے مالکی یومدین یعنی رحمان اور رحیم کو پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے تو ہم تھوڑے سے بے نیاز ہونے لگتے ہیں کہ ٹھیک اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرے گا لیکن پھر فوراں کہتے ہیں کہ مالکی یومدین یعنی روز جزا کا مالک وہ ہے تو یہ اس کی مالکیت فوراں بندے کو اس چیز پر آتی ہے کہ اگر وہ روز جزا کا مالک ہے تو وہ رحمان اور رحیم آقا اس جن جو ہے جزا اور سزا میں بھی پوری طرح سے انصاف سے کام لے گا تو بندہ فوراں اپنے آمال کو درست کرنے کی فکر میں لگے گا جب اس کی مالکیت کا اقرار جو ہے وہ کرے گا تو اس سے پھر ہمیں بتا چلا کہ اللہ رب العالمین ہمیں آداب جو سکھا رہے دعا کے کہ سب سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرے پھر دوسری جو آیات دوسرا پیرگراف آر آیت نمبر پانچ میں اس کو آپ سمجھیں کہ اس میں دعا کرنے کا حق کس کو ہے یہ اللہ ہمیں سکھا رہے جب انسان ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری عطاعت کرتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی رحمان و رحیم ہے تو ہی ہمارا مالک ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہے کہ دعا بھی اسی سے صرف مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو سکھاتے کہو کہ اللہ تیری ہی ہم صرف عبادت کرتے ہیں اور عبادت کیا ہے پوجہ اس کے تین مطلب آپ سمجھنے بس کہ یہ غلامی ہے اللہ کی غلامی اللہ کی اطاعت اور اسی کی صرف اور صرف پوجہ اور پرستش کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہر طرح سے یعنی انتہائی آجزی کے ساتھ بندہ اللہ سے کہتا ہے اور پھر جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے نتیجے میں مدد بھی تو پھر اللہ رب العالمینی سے مانگنی ہے اللہ سکھاتا ہے وَعِيَّا قَنَسْتَعِين اور صرف اور صرف اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں پھر اس میں آخری جو آیت نمبر چھے ہے اس میں اصل دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم کس معاملے میں ہم نے کیا رہنمائی مانگنی ہے کہ احتین السرات المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما سیدھا راستہ کیا ہے سرات مستقیم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ایک لمبی لائن کھینٹی اور اس کے اردگیت بہت ساری لائن ساتھ کھینٹی آپ نے کہا سرات مستقیم یہ سیدھی راہ ہے جس کے آخر میں جنت ہے اور یہ وہ راستہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اور اس کے اردگیت بہت سے ایسے راستے ہیں لیکن اس کا اینڈ جنت نہیں ہے تو ہم اللہ سے یہ راستہ مانگتے ہیں اور اللہ سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک اللہ ہمیں اس راستے پر ہی قائم رکھنا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز میں ہر ایک کو بار بار اس کو مانگنے کا کہا پھر آخری جو اس کی آیت ہے آیت نمبر ساتھ اس میں اس دعا کی وضاحت کی گئی ہے کہ بندہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کہو ان لوگوں کا راستہ یعنی انعام یافتالوں کا راستہ انعام یافتالوں کا راستہ کونسا ہے قرآن کی سب سے خوبصورت تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن میں خود اللہ خود کرتا ہے تو سور نساء آیت نمبر سکسٹی نائن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انعام یافتالوں کا راستہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا راستہ ہے تو ہمیں اپنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پر اللہ کے انعام نازل ہوں اور ہمیں صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے تو ہمیں ان کے راستے کے اوپر چلنا ہے اور پھر غیر المغدوب ان لوگوں کا راستہ نہ ہو ان قوموں کا راستہ نہیں جن سے اللہ تعالیٰ نراض ہوا ہے اور پھر احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کس سے نراض ہے وہ یہودی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نراض ہے اور پھر گمراہ ولد دالین نہ ہی وہ گمراہ لوگ ہوں اور گمراہ کون ہیں یہ بھی احادیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ عیسائی ہیں جو گمراہ ہوئے یہودیوں سے اللہ کیوں نراض ہیں کہ ان کے پاس علم تھا لیکن وہ انہوں نے عمل نہیں کیا عیسائی کیوں گمراہ ہوئے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا اور بغیر علم کے وہ عبادت کرتے رہے اور اس صورت کے بعد پھر ہمیں آمین کہنے کا حکم ہے یہ قرآن میں نہیں لکھی ہوئی لیکن حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ قبول کر لے اس صورت کو پڑھنے اور سننے کے بعد آمین کہنا چاہیے صحیح بخاری کی روایات ہیں جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ صورت الفاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتی بھی اس کے بعد آمین کہتے ہیں اور جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ تو اس لئے اس کے بعد آمین ضرور کہنا چاہیے اس کو ایک دفعہ سے پھر دہرالیں کہ اصل دعا اس صورت کا مرکزی مضمون ہے اور یہ ہم صرف اپنے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مرتے دم تک سیدھے راستے پر ہماری رہنمائی کرتا رہے تاکہ ہم نیک عمل کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کریں اور اس کی رضا حاصل کر کے جنت کے مستحق بن سکیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ